آپ نے بکھو بھی نوائیا کہ جس طریقے سے بازپا جو محول بناتی تھی سوسل میڈیا کے مادیم سے آرہو پر تیاروپ لگانا مددے کانگریز کے اقلاب اٹھانا ان کو آپ نے بکھو بھی جواب دیا یہ ایسے پوری کو اس کو اپنے سنبھالا کس طریقے سے جواب دینا کا جو پلان تھا وہ بنایا کس طریقے سے جواب دیتے رہے دیکھئے سب سے ضروری پکش یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ویکٹی میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ چاہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہو یا عام باتچیت ہو اگر کوئی ویکٹی جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے اور اس کی بات کا کوئی کاؤنٹر نہ کرے یا اس کا کوئی جواب نہیں دے یا اسے کوئی ٹوکے نہیں تو اس کا جھوٹ سچ مان لیا جاتا ہے اور یہی ایک پرکریہ ہے جسے ہم توڑنا چاہتے ہیں اس مدھک کو کہ جو ویکٹی لگاتا ہے جھوٹ بول کر جھوٹ بول کر یہ بھرم فیلانا چاہیں یا بنا تتھیوں کے بنا صحیح تتھیوں کے آروپ رتیاروپ لگانا چاہیں تو ہم انہیں جواب دیتے ہیں آپ کو کئی بار کا یہ پتا ہوگا کہ چاہے وہ کیندری منتری کجندر سنگھ شکھاوت ہو یا تتکالی ندیق شتیش پونیا ہو راجندر راٹھور جی ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام لوگ پدادیکاری اس پردیش کے مکھے منتری اور سرکار کی چھوی کو دھومل کرنے کا کچھت پریاس کرتے ہی رہتے ہیں لیکن جب جب بھی اس پردیش میں انہوں نے بنا تتھیوں کے ایسا پریاس کیا ہے میں نے اور میرے صحیحیوگیوں نے ان کے اس منصوبے کو کبھی پورا نہیں ہونے دیا ہر بار ان کے جھوٹ کو عام جنتہ کے سامنے ہم لے کر آئیں کیونکہ ہم نے تتھے اور ستھے کے ساتھ جواب دیا صحیح جانکاری کے ساتھ جب آپ کاؤنٹر کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں تو نشیط طور پر ہر اس ویقتی کو بیک آؤٹ ہونا پڑتا ہے جو بنا صحیح جانکاری کے بھرم فیلانے کا کام کر رہا ہے اور ہر بار یہی ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں نے جب بھی یہ پریاس کیا ان کے پریاس بفل ہو گئے تو میں میرے یوہ ساتھیوں کو اور ہر اس ویقتی کو جو کانگریس کی وچاردھارہ میں وشواس رکھتا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان پلیٹ فارمز کے مادھیم سے کیونکہ اب چناو کا سمیہ ہے بہت سارے جھوٹ پرو سے جائیں گے ان جھوٹوں کا ان بھرموں کا ان بھرامک تتھیوں کا صحیح جانکاری کے ساتھ صحیح تتھیوں کے ساتھ جواب دینے کی ذمہ داری ہماری ہے ہر ویقتی کو جانکاری ہونی چاہیے اس کے لیے میں نے ایک ٹیم بنائی ہے پردیش کے میرے ایسے بہت سے ساتھی ہیں جو ریسرچ اور انیلیسس کا کام کرتے ہیں تو جب بھی کہیں کوئی بڑا نیتا اسثانیہ نیتا جلے میں ایسے جھوٹے اور بھرمک تتھیوں کے ساتھ دیجٹل پریٹ فارم پہ کوئی کنٹینٹ سرکولیٹ کرتا ہے تو ہمارے یواز آتی اور ہم مل کر ان کا صحیح تتھیوں کے ساتھ عام جنتہ کے لیے جواب دیتے ہیں تاکہ اس جواب کے بعد لوگوں کو پتا لگے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور اسی وجہ سے انہیں اپنے پوسٹ کو وہ اپنے کنٹینٹ کو کئی بار واپس لینا پڑتا ہے وہاں سے ہٹانا پڑتا ہے تو یہی ہماری جیت ہے صحیح تتھیوں کو صحیح جانکاری کے ساتھ اگر ہم جواب کے لیے اپیوگ میں لیتے ہیں تو ہمارا ہر وقتی آرگومنٹ کر پاتا ہے اور آرگومنٹ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جھوٹ پروسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس آرگومنٹ سے بھاگنا پڑتا ہے میدان چھوڑ کر تو یہ ہماری جیت اس وقت میں ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صحیح تتھے کے ساتھ اگر جواب دیا جائے گا تو کسی بھی وقتی کا جھوٹ ٹک نہیں پائے گا تو نشید طور پر اس کام کو کرنے کا بیڑا ہم تمام لوگوں نے اٹھا رکھا ہے اور آگے بھی آنے والے سمعے میں جب بھی ایسا کوئی پریاس کرے گا نشید طور پر ہم جواب دیتے رہیں گے ایک میں تو پنس سوال ہو اور جس طریقے سے پچھلے پانس سال سے چلا رہا ہے مکہ منتریہ سو گیلوت اور سچین پائلیٹ کے بھی اس منموٹاو ہے اس کو ویدان سوا چناؤں میں کیسے دیکھتے ہیں آپ کیا اس کا نقصان ہوگا یا پھر آنے والے سمعے میں یونائٹیڈ جس طریقے سے سیرس نیتر تو کر رہا ہے کہ یونائٹیڈ ہو کے چناؤں لڑیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اب تو باتیں پرانی ہو گئی ہیں ابھی جو پچھلے دنوں کیندریہ نترتو کے دوارہ مانی مکہ منتری جی سچین پائلیٹ جی اور حالک امان نے جس طرح سے اپنا وارتالاب کیا اور جو تصویر نکل کے سامنے آئی تھی اور سب نے ایک جھٹو کر یہ کہا تھا کہ اب چناؤں سب کے سب مل جل کر ایک جھٹتا کے ساتھ لڑیں گے آنے والا ویدان سوا چناؤں سبھی لوگ تمام شیش نیتہ اور کیندریہ نترتو مل جل کر آگے پڑیں گے اور نشیط طور پر اگر ہم سب مل کے چناؤں لڑیں گے تو سرکار ہماری ریپیٹ ہونے میں سے کوئی روک ہی نہیں پائے گا تو یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں کہ کوئی من مٹاؤ ہے آپس میں کسی پرکار کا کوئی دویش ہے جھگڑا ہے وہ ساری چیزیں اب ہیں ہی نہیں مجھے تو لگتا ہے کئی بار بہت چھوٹے سے ایشو کو بڑے روپ میں پرچارت اور پرسارت کیا جاتا ہے کہیں کوئی آپس میں بات ہوتی ہے تو بیٹھ کے بات چیت کر لی جاتی ہے کسی میں کوئی ویرودھاباس رہا ہوگا تو اسے بھی سلجھا لیا گیا ہوگا اب جو کچھ بھی سامنے آیا ہے وہ بہت ایسپسٹ ہے کہ کانگریس پوری ایک جھوٹ ہے مکہ منتری جی سچین پائلٹ جی کانگریس ادھیکش اور تمام لوگ آنے والے ویدھان سبا چناؤں میں ایک جھوٹتا کے ساتھ اتریں گے اور ہمیں پورے طریقے سے اس بات کا بھروسہ ہے ہے ویشواس ہے کہ ہم پردیش میں اپنی سرکار کو ریپیٹ کروائیں گے آج بازپا جو ہیں سچی والے کا گہراؤ بھی کر رہی ہے وہ کریے کہ راجستان میں کانگریس کی سرکار میں جنگل راج ہے قانون بیوستہ نہیں ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے اس طریقے کے مددوں کو لے کر دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کام ہے آروپ لگانا اور آروپوں کا مجھے لگتا ہے کوئی جواب دیا نہیں جاتا ہے آروپ لگانے کا کام تو بہت آسان ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آروپ لگانا اتنا سرال ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی جھونٹ مڈ دیا ہو دیکھیں مہنگائی راحت کے لیے پچھلے چوویس اپریل سے آپ نے دیکھا ہوگا پردیش میں لگاتار مہنگائی راحت شیویر لگائے جا رہے ہیں اور ان شیویروں میں جس قدر پردیش کی جنتہ نے حصہ لیا آپ نے دیکھا شیویروں میں کتنی بھیڑ رہی لوگوں نے اپنا ریجسٹریشن کروایا اور یہ پہلی سرکار ہے دیش کی جو گارنٹی کے ساتھ راحت دے رہی ہے کہیں سنائے آپ نے ایسا اس دیش کے کسی بھی راجم میں آپ نے کبھی ایسا سنائے کہ کوئی گارنٹی کے ساتھ راحت دیتا ہو گارنٹی کاٹ دیے جا رہے ہیں کروڑوں گارنٹی کاٹ دے دیے گئے ہیں پریوار کروڑوں کے کروڑوں لابانویت ہو رہے ہیں یہ سبسیڈی تھی وہ ٹرانسور کی گئی یعنی جو کہا مکھے منتری جی نے کہ پانچ سو روپے میں میں سیلنڈر دوں گا وہ دیا تو مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بہت بوخلا گئی ہے اور اب انرگل آروپ لگا کر ایسے کہ یہ بہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو بھی وہ اپنے ہتھکنڈے اپنانا چاہتے ہیں وہ اسے لے کر گھیراو کرنے کا کام کر رہے ہیں لوگتنطر میں سب کو اپنی بات کہنے کا عدیقار ہے لیکن اب ان کی دال گلے گی نہیں ان کا جھوٹ پردیش کی جنتہ سنے گی نہیں اور جہاں تک یہ بار بار آروپ لگانے کی بات کرتے ہیں میں ان کے ہر آروپ کو سیرے سے نکارتا ہوں خارج کرتا ہوں انہوں نے پچھلے ساڑھے چار سال میں ویپکش کی جو سکار آتمک بھومی کا ہوتی ہے وہ تک نبھانے کا کام نہیں کیا یہ آلوچنا کرتے ایک سکار آتمک طریقے سے آلوچنا کرتے کمیاں بتاتے ہماری کہ ہم نے یہ یہ کام کی اور اس میں یہ یہ کمیاں ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ ویپکش اپنی بھومی کا کا نروہن کر رہا ہے اور جب بھی کمیاں بتائی جاتی ہم ان کو درست کرتے وہ ہمیں یہ بتاتے کہ آپ کے اس کام کاج میں یہ یہ کمی ہے اس کے لیے آندولن کرتے اگر ان کو صحیح طریقے سے ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو تو پتہ بھی لگتا ہے لیکن آروپ تو کسی کے اوپر بھی مڑا جا سکتا ہے میں ابھی کہہ دوں کہ آپ جو بول رہے ہو سب جھونٹ بول رہے ہو تو یہ آروپ ہے آروپ کو سیدھے طور پر تتھیوں کے ساتھ جب آپ بات کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سکار آتمک آلوچنا اور آلوچنا ہر لوگتانترک پدتی میں سیدھے طور پر مانی جاتی ہے اور ان سجاؤں کو اور ان آلوچناوں کو ٹھیک کرنے کا پریاس بھی کیا جاتا ہے تو اب چناو کا سمیہ ہے یہ ترہ ترہ کہ ہتھگنڈے اپنائیں گے کبھی دھرنے دیں گے پردرشن دیں گے انہوں نے اب سے پہلے تو کچھ کیا نہیں آس تک اب اپنے آپ کو بنائے رکھنے کے لیے چناو میں کچھ تو کہیں گے جنتا کو کبھی ہم نے یہ کیا ہم کھڑے ہوئے ہم نے آندولن کیے صرف اور صرف اپنے سروائیول کے لیے یہ اس طریقے کے گھیراو آندولن دھرنے پردرشن ابھی تو شروع آتے دیکھی آ گیا کہ کتنے جھونٹ بولیں گے کہاں کہاں یہ جا کے اور آندولن کریں گے کس طریقے کی باتیں کریں گے لیکن اب جنتا ان کی سنے گی نہیں یہ تہاں ہمارے ساتھ مکہ منتریا سوک گہلوت کے اویس جی لوگ کے سرما جو لگاتار یوہ سمواد کارکرم کے دوارہ لوگوں سے یوہوں سے جننے کا کوشش کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں اس میں سپل بھی ہو رہے ہیں دوسری طرف انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی بازپا کے دوارہ اٹھائے گئے مدی اور آروپو کا بکھو بھی جواب دیا تو دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ اس بار مکہ منتریا سوک گہلوت کے مہنگائی رات کیمپو میں جس طریقے سے جا کر اپنی بات رکھ رہے ہیں اور جو ہماری یوزنہ ہیں اس کے دوارہ سرکار بھی ریپیٹ کروائیں گے کیمرامین دیویندر کے ساتھ ساگر چودری مہانگر ٹائمز کے لیے جیپور راجستان موسیقی